السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ویلکم ٹو دا این ایڈر کلاس دیٹس انٹرڈکشن ٹو بائیولوجی ٹیچنگ پلان بائی ادن نحمان مائی نمی اس ادن نحمان سو فرس اف آل سب سے پہلے آ جاتا ہے بائیولوجی کی ڈیفنیشن کو ہم ڈسکس کریں گے بائیولوجی کے میننگ کو ہم کریں گے کہ بائیولوجی کا اصل میں میننگ کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے بائیولوجی کی کچھ میجر برانچیز اس کی میجر برانچیز کون کون سی ہیں پھر ہم دیکھیں گے بائیولوجی کی فردر برانچیز کون کون سی ہیں سو فرسٹ آف آل ویلڈسکس تا ڈیفنیشن آف بائیولوجی بیٹس ویری سیمپل ویری ایزی یو کن لرن نیٹ ویری ایزی لی چھوٹی سی ڈیفنیشن ہے ڈیفنیشن کیا ہے سٹڈی آف لائف اس کالڈ بائیولوجی جتنے بھی جاندار جتنی بھی لیوینگ آرگنیزم ہے ان کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ان کو ہم کیا بولتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں بائیولوجی بائیولوجی کی کچھ جو پچھر میں ڈیفنیشن ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں that is scientific study of living organism living things کی جو scientific study ہے اس کو ہم بولیں گے بائیولوجی اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سے ٹاپکز آزاتے ہیں لیوینگ آرگنیزم اس کے اندر کس طرح functions ہوتے ہیں کس طرح ڈیفرنٹ برانچیز سے connected ہے وہ سب کچھ ہم بائیولوجی کے اندر دیکھیں گے اوکے کیا تک آپ کو سمجھا ہے then آج جاتا ہے بائیولوجی کا میننگ بائیوز مینز لائف بائیو کا مطلب ہوتا ہے زندگی and logos سم جگہ پہ لکھا ہوئے لگوز کا میننگ کیا ہے thought or reasoning کہ زندگی کے بارے میں سوچنا اور اس کی وجہ بیان کرنا کہ لائف کس طرح existing میں آئی لائف کے کیا کیا مراحل ہوئے کس طرح اس نے evolution کی زندگی نے وہ سارا ہم بائیولوجی میں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ جگہ پہ لوجی کا میننگ جو ہے وہ دیا ہوا ہے study of بائیو مینز لائف لوجی مینز study of زندگی کی study یا زندہ organisms کی study اس کو بھی ہم بولتے ہیں بائیولوجی then ہم دیکھ لیتے ہیں بائیولوجی کی major branches three major branches ہیں بائیولوجی کی first of all has is zoology zoology کے بعد ہے botany botning بعد microbiology اب دیکھتے ہیں zoology کیا ہوتی ہے جیسا کہ picture میں ہی آپ کو دیکھ رہا ہوگا zoology is the study of animals and the branch of biology that deals with the study of animals is called zoology animals کی study کو ہم کیا بولیں گے zoology بولیں گے then آجاتا ہے botany the branch of biology that deals with the study of plants that is called botany botany جو ہے اس کو بولتے ہیں پودوں کی study کو ہم کیا بولتے ہیں botany بولتے ہیں then آجاتا ہے microbiology microbiology is the real biology that deals with the study of microorganisms such as bacteria void seas etc ٹھیک ہے ان کی study کو ہم کیا بولتے ہیں microbiology بولتے ہیں یہ تینوں جو ہے یہ biology کی major جو ہیں آگے disciplines major اس کی branches ہیں next ہم دیکھ لیتے ہیں some further branches of biology that is یہ picture میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے cell biology environmental biology taxonomy microbiology genetics physiology histology anatomy morphology یہ ساری ساری immunology morphology entomology biotechnology parasitology socio biology biology and palantytology یہ ساری کس کی ہیں further branches ہیں biology اس کے اندر یہ میں نے سارے نام بتا دی ہیں اب ہم لیٹس ان کو one by one discuss کر لیتے ہیں morphology this branch deals with the study of structure of living organisms کے organisms کس طرح بنے ہیں ان کا structure کیا ہے different organisms کے different structures ہوتے ہیں سو ہم morphology کے اندر وہ سارے different structures پڑھتے ہیں then آجاتا ہے anatomy the study of internal structure اب جو organisms کے اندر کیا کچھ پایا جاتا ہے like اگر human ہے human کس سے مل کر بنیا ہے cells کس type کے ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ اس کا جو bones ہیں کس type ہیں کتنی bones ہیں bones کے اندر کون کون سے elements پایا جاتا ہے وہ سارا ہم پڑھتے ہیں anatomy کے اندر آگے آجاتا ہے histology the microscope یہ ہے study of tissues is called histology اب tissues کا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اردو میں جس کو ہم پتھے بولتے ہیں that is called tissues tissues کی study کو ہم کیا بولتے ہیں histology بولتے ہیں اب different organism میں different tissues پایا جاتا ہے اس حساب سے ہم اس کی study کرتے ہیں that study is called histology next راج آجاتا ہے cell biology اس کے اندر ہم structures functions of cells and cell organelles جو ہیں ان کو study کرتے ہیں اور that is called cell biology the study of structures and functions of cell and cell organelles is called cell biology اسی برانچ کے اندر ہم cell ڈوی بھی پڑھتے ہیں that تک سمجھا گیا next ہے physiology physiology جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں physical functions جو living organisms functions perform کرتے ہیں physically اس کو ہم کیا بولیں گے physiology بولیں گے simple words میں next آجاتی ہے genetics genetics کے اندر ہم بولتے ہیں genes their role genes کو ہم پڑھتے ہیں اور ان کا جو role inheritance کے اندر genetics اس کو ہم پڑھتے ہیں جنریشن سے دوسری جنریشن میں جو خصوصیات منتقل ہوتے ہیں ان کو inheritance بھی genetics کے اندر ہی آجاتا ہے genetics میں genes chromosomes یہ سارا کچھ پڑھتے ہیں next آجاتا ہے embryology embryology is the study of development of an developing embryo embryo جب develop ہو رہا ہوتا ہے اس کی study کو embryology بولتے ہیں next آجاتا taxonomy taxonomy naming ہے اور different organisms کو group میں اور sub groups میں divide کرنا اور پھر ان کو names دینا ان groups کو that is called taxonomy palentology آجاتا ہے palentology study of fossils fossils which the remains of extinct animals animals کے جو remains ہوتے ہیں extinct animals کے وہ fossils ہوتے ہیں اور palentology کے اندر ہم in fossils کی study کرتے ہم study کرتے ہیں different organisms اور ان کے environment کے درمیان جو interactions ہوتا ہے اس کو ہم discuss کرتے ہیں environmental biology کے اندر next آجاتا ہے social biology social behavior of animals that make societies different organisms کا social behavior ہے اس کو study کرتے ہیں اور جو آگے چل کے societies بناتے ہیں اس پرانچ کم کیا بولتے ہیں social biology next آجاتا پیراسائٹ آلوجی پیراسائٹ آلوجی کے اندر ہم پیراسائٹ کی study کرتے ہیں the branch of biology that deals with the study of parasites is called پیراسائٹ آلوجی next آجاتا ہے biotechnology biotechnology کے اندر ہم living organism like micro organism جو ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے mankind کی welfare کے لئے different substances بناتے ہیں اس کو ہم کیا بولتا ہے biotechnology next آجاتا immunology immunology کے اندر ہم immune system جوتا ہے animals کا that is also called as defending system of animal اس کو ہم discuss کرتے ہیں اندر آگیا جاتا ہے entomology is the study of insects کی study ہوتا ہے pharmacology it is the study of drugs and their effects on the system of human body hope so you have learned my lecture اگر further ان کے بارے میں ہو تو ابھی میرے پاس time ہے ورنہ میں آپ کو further ان کی meaning کے ساتھ بھی study کرواتی so let's sum up of lecture ہم sum up کر لیتے ہیں اپنے lecture کو ہم نے آج کیا پڑھا ہے ہم نے سب سے پہلے دیکھا ہے جی biology ہوتی کیا ہے ok biology ہوتی کیا ہے biology کے meaning کیا ہے biology کا meaning کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی سب major classification دیکھ ہے تین اس کی major branches zoology botany microbiology اور further branches بہت زیادہ ہیں round about 16 بنوی ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ہے یہ میں نے آپ کو صرف ایک وہ کرنے کے لئے بنائی ہے یہ دیکھیں ادھر میں نے picture میں بیان بھی کیا zoology کے اندر ٹیکسونومی انیٹمی پیثولوجی جنیٹکس فیزیولوجی ایکولوجی پیلان 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 ایمبریولوجی یہ ساری اس کے اندر آجتے ہیں next بارٹمی پروٹوزولوجی ایک 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 بارٹمی انٹومولوجی یہ ساری اس کی برانچیز پیور اینڈ اپلائیڈ مایکرو بیالوجی کی ہیں مایکرو بیالوجی کی کچھ اوپر والے میں بھی برانچیز ہیں جو آپ دینا خوب سو آپ لائک مائی لیکچر انشاءاللہ اب اگلے لیکچر کے ساتھ ملیں جزاک اللہ خیر سٹے کنیکٹیڈ اللہ حافظ